ناظرین عزم و حمد کی ایک نئی مثال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میرے ساتھ موجود ہیں غفور صاحب جن کا بچپن میں کرنٹ لگنے سے ایک بازو سے وہ معذور ہو گئے لیکن انہوں نے حمد نہیں آرہی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلایا انہوں نے یہ برگر شاپ بنائی اور پچیس سال سے یہ اپنی جو برگر شاپ ہے یہ چلا رہے ہیں ایک بازو ان کا نہیں ہے ایک بازو سے آپ یہ کام کرتے ہیں این ای نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے بیل آئی گون کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم محمد کم ازبان آفیس و رمشہ زادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں این ای نیوز ناظرین عزم و حمد کی ایک نئی مثال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میرے ساتھ موجود ہیں غفور صاحب جن کا بچپن میں کرنٹ لگنے سے ایک بازو سے وہ مزور ہو گئے لیکن انہوں نے ہمت نہیں آرہی کسی کے آگے ہاتھ نہیں بھیلایا انہوں نے یہ برگر شاپ بنائی اور پچیس سال سے یہ اپنی جو برگر شاپ ہے یہ چلا رہے ہیں ایک بازو ان کا نہیں ہے ایک بازو سے آپ یہ کام کرتے ہیں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ڈیفیکلٹ ہے ایک ہاتھ سے برگر بنانا ان سے جانتی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہاتھ سا پیش آیا وہ کس وجہ سے ہاتھ سا پیش آیا اور ان کو اس کام میں کیا کیا مشکل آتا ہے سب سے پہلے غفور صاحب بہت شکریہ آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں آپ نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں بھیلایا آپ میند کار رہی ہے تو کرنٹ کیسے لگا یہ گھر میں پتانگ بازی کار رہا تھا چھت پر تو گڑا ہے تار والا میں پکڑنے لگا مین تار تھی ساتھ وہ کلچ کی تار تھی وہ پکڑنے لگا گھڑا تاروں کے اوپر گر گیا ہے تو وہ مجھے کرانے لگ گیا اس کی وجہ سے میرا ہاتھ کٹ گیا آپ سمجھتے ہیں یہ خون نہیں کھیلتا اس کو بند کر دیا ٹھیک فیصلہ تھا جی بلکل ٹھیک فیصلہ ہے یہ تب ہوا ہوتا تو یہ آسا میرے ساتھ نہ ہوتا مجھے یہ بتائے کتنے بچے ہیں آپ کے میرے مشعلہ چار تین بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہیں پڑتے ہیں نہیں اب تو میں نے جو حالات ہے وہ میں نے پڑھائی چھڑوا دی ہے ایک بڑھا بیٹا چھوٹا دو کام پہ اب لگوا دی کرونا کی وجہ سے نہ سکول کھل رہے ہیں نہ کوئی کاروبار ہو رہا ہے چھوٹی عمر تھی تھا باپ کے کتنی ہے اسی جب آپ کا باپ تقریباً ساتھ آٹھ سال تھا اس کے بعد آپ نے سٹڈی بھی آ رہی ہاں پاہن تک چھے تک بڑھا ہوں بس اس کے بعد نہیں گھر والے پڑھا سکے پھر اپنی میند مزدوری کرنی شروع کر دی لیکن کہ کسی آگے ہاتھ نہیں پھلایا برگر شاپ آپ چلا رہے ہیں تو کیسا کاروبار چل رہا ہے آپ کو پتہ یہ جو حالات ہیں اب تو سمجھ لیں کہ بھاکھوں پہ آگے ہوئے ہیں کاروبار ہے نہیں یہ کرایا رینڈ دینا پڑھتا ہے وہ ترلے منتے کرنی پڑھتی ہیں گر کا رینڈ دینا ہوتا ہے وہ بھی ترلے منتے کرنی پڑھتا ہے تو حکومت اس بارے میں سوچ نہیں رہی کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں اچھا آپ نے یہ بقاعدہ کام کسی سے سیکھا تھا جی یہ میرے استاد تھے وہ ہوتا ہو گئے ہیں انہوں نے مجھے ہمت دی تھی تو اس کے بعد میں نے یہ کام کیا اور پچیس سال ہو گیا جی ماشاءاللہ پچیس سال ہو گیا تقریباً اٹھارہ سال تو مجھے یہ ہی دکان پہ ہو گئے ہیں آگے نہیں بڑھ سکے انویسمنٹ نہیں ہے کہاں سے لائیں اپنے آخراجات پورے کریں گے انویسمنٹ کریں کسی سے کردہ مانگو وہ نہیں دیتے یہ بتا ہے یہ برگر آپ نے دیکھا ہے لوگ کھاتے بھی ہیں پندرہ پندرہ سال سے لوگ کھا رہے ہیں تو کون سا سپیشل برگر ہے جو آپ تیار کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ واقعی ہے میرے بات چکن بوٹی برگر ہے شامی برگر ہے شوارما وغیرہ میں نے بند کیا ہوا فیلال میرا یہ چکن برگر اور شامی برگر ہی چال رہے ہیں زیادہ اچھا ام نے یہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات ام نے یہ ٹیسٹ بھی کیا بہت اچھی کوالٹی ہے لوگ جو اویل ہے وہ اچھی قسم کا استعمال نہیں کرتے جو شامی ٹکی ہوتی ہے وہ اچھی کوالٹی ہے آپ اتنی مہیای کے دور میں بھی اچھی چیز دیں جی یہ میں اپنے گھر میں سارا کچھ تیار کرتا ہوں واہی میری گھر کے دیتی ہے وہ ہر چیز تیار کر کے دیتی صاف سترے طریقے سے اور میں الحمدللہ خود بھی اچھے طریقے سے کسٹمر کو بنا کے دیتا ہوں کہ کوئی مجھے کمپلین نہ آئے اور الحمدللہ اسی وجہ سے میرا جو چل رہا ہے کاروبار اسی وجہ سے چل رہا ہے اچھا آپ کو اس کام میں کرتے ہوئے ایک حاصیہ آپ کرتے ہیں تو کن کن مشکلات کا سامنا مشکلات تو کافی ہیں لیکن کیا کروں اب کرنا پڑ رہا ہے کسی کو کیا بتائیں کس مشکلات سے نکل رہے ہیں کر رہے ہیں اللہ احمد دیرہ کری جا رہے ہیں کہ آپ یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اٹھارہ سال اسی دکان پر ہو گیا ہے اٹھارہ سال پہلے جو آپ نے یہ دکان بنای تھی ویسے کی ویسے اس کی ترقی نہیں ہو سکی یہ کرونا کی وجہ سے ہے کیا وجہ سارا پہلے تو نارمل تھا جب کام تھوڑے سیٹ ہوا ہے کرونا آگیا ہے کرونا سے بس ختم ہو گیا کاروبار آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے لوگوں کو بات پیسہ نہیں ہی بتانی کیا ہے چکر ہے سمجھ نہیں آ رہی مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ ہاتھ پھلاتے ہیں کہ مزوری کو اچھے بلے بھی ہوتے ہیں کام نہیں ملتا مانگنا شروع کر دیتے ہیں آپ کا ایک باسو نہیں ہے پھر بھی آپ محنت کر رہے ہیں ان کے لئے کیا پہ گام دیں میری طرف دیکھو اور محنت کرو ہاتھ پھلانا کو یہ اچھی بات نہیں ہے اللہ سے مانگو جو مانگنا ہے اللہ بھاک بھرکت دے گا اور سمجھے یہ بتائیں آپ کا خواب کیا ہے اس ریسٹورنٹ کا بڑا کر دیا جائے کہ کیا کرنا کیا چاہتے ہیں خواب تو ہر انسان کا ہوتا ہے ہر چیز کا ہوتا ہے گھر میرا اپنا ہو کاروبار دکان اچھی ہو گا ملازم ہو ساتھ میں اکیلا سارا کچھ کر رہا ہوں اس لئے کہ میں کسی کو ملازم رکھ کے ساتھ میں نہیں دے سکتا کتنے برگر آپ سیل کر لیتے ہیں میرا الحمدللہ سو کے قریب چلے جاتے ہیں تین ویجے سے رات تین ویجے تک بیٹھتا ہوں سو کے قریب چلے جاتے ہیں برگر سو برگر جو آپ سیل کرتے ہیں اس میں بھی آپ کا گزارہ نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا اب میں دس زار پر رینٹ ہے میرا ابھی بل دیکھ لیں میرے سے میرا دس زار پر بل لائیا ہوا ہے بتائیں میں رینٹ دوں گے بل دوں گھر کا میں نے بارہ ہنزار بیا کراہ دین ہے اس کا بھی بلہ آجتا ہے تین ہزار پہنتی سو سارا کوئی یہاں سے نکالنا کیا کروں وہ یہاں پہ کسی ملازم کو تو رکھ نہیں سکتے اپنے بچوں کو آپ جب وہ پڑھ کے آجاتے ہیں وہ آپ کے ہلپ کرتے ہیں ہاں وہ تھوڑی بہت ہلپ کرتے ہیں اس کے بعد وہ مجبوری ہے پھر ان کو بھیجنا پڑتا ہے ڈویشن جانا ہوتا ہے ہن کو بھی آجات پڑھے کرنے ہوتے ہیں اکومت ہر چیز کے دعوے کر رہی ہے لیکن میں یہ ہوسنگ فارم لے کے ہر جگہ گیا ہوں کہ میرا رینٹ پہ گھا رہا ہے مجھے کوئی ہوسنگ سکیم سے کچھ مل جائے لیکن وہ اتنی شرائط ہیں وہ کوئی لون دینے وہ تیار نہیں ہے تو ہم کی تر جا کے یہ لون اپلائی کر رہے ہیں ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہم اپنا گھر بنا سکے رینٹ سے جو جان چھڑوا سکے جو رینٹ پہ ہم دے رہے ہیں کرایا وہ بینکوں میں جگہ جگہ پہ جا کے دیں جنازین یہ تھے گھفار صاحب جو عظم و حمد کی ایک مثال ہے پچیس سال سے یہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں لیکن ان کے کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی سکرین پہ گھفار صاحب کا نمبر آ رہا ہے کوئی ان کی مدد کرنا چاہے ان کے کاروبار کو بڑھانا چاہیں کچھ چاہتا ہے کہ ان کا ہوتل مسیح ہو وہ ساتھ میں انویسٹمنٹ کرے تو آپ گھفار صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں اسے کے ساتھ اپنے میز بان آفیس خورم شہزاد کو دیجئے اجازت اللہ نکمان